یہ ایک شاندار مسالی اور آؤٹسٹینڈنگ فیبولیس نوک انڈر پریشر اور اس قسم کے پریشر میں چالیس پہ چار آؤٹ ہونا اتنا بڑا میچ نوے ہزار کا کراؤڈ گراؤنڈ میں کروڑوں لوگوں کی آڈینس راؤنڈ دے ورلڈ اس سے زیادہ انٹیسپیٹیڈ اور واشڈ میچ دنیا میں نہیں ہے اور اس سے زیادہ بڑی رائیولری دنیا میں نہیں ہے جس طرح کی تین سال گزارے ہیں ورات کولی نے اس کے بعد آکے اتنی بڑی پرفارمنس دینا ایک سپیشل سپیشل پلیئر کا کام ہے اور اس نے یہ میچ جیتا ہے پاکستان سے اکیلے نے اپنی سیننگ کے ذریعے یہ میچ پاکستان سے جیتا ہے یا اللہ نے اس کو ریوارڈ کیا لازمی اس نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہوگا ہمارے لڑکوں نے بھی بڑی جان ماری ہمارے بولرز نے بہت شاندار بولنگ کی بیٹنگ میں دونوں مین جو ہمارے پلیئرز ہیں بابر اور رزوان کی ارلی وکٹ گری پچھ مشکل تھا خاصا مشکل تھا انڈیا نے ٹاؤز جیتا فائدہ اٹھایا مویسچر کا اور انڈیا چار پیسر کے ساتھ گیا اور یہاں پہ پاکستان نے کنڈیشن کو ریڈ نہیں اچھا کیا پاکستان آؤٹ آف ہارم لینٹھی میڈل آرڈر کے ساتھ گیا جہے ہو نہ ہو ایک ہی بات ہے اور وہاں پر محمد عسیم جونئر کا کھیلنا بنتا تھا اس میچ میں یا ہیدر کی جگہ یا آصف علی کی جگہ بارحال کپتان اور منجمنٹ نے سوچا کہ یہی بہتر ٹیم ہے اور انڈ آف دے ڈے ایک فاسٹ پولر شورٹ ہونے کی ویسے ہمیں پھر نواز سے انڈ میں اوور کرانا پڑا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سولہ رنس کافی نہیں تھے اور اگین ویراد کولی کی آؤٹسٹینڈنگ ناک اور انڈر پریشر اتنا بڑا پلیئر جسے ماسٹر آف چیز کہتے ہیں آج اس نے دکھایا کہ کیوں ساری دنیا اسے ماسٹر آف چیز کہتی ہے اور ایکسیکشنل گیم ہے انڈیا کی ٹیم موسٹ اف دے میچ ٹیم میچ سے باہر تھی بٹ جتری دیر یہ اندر تھا مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میچ کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ یہ ایسا پلیئر ہے جو اون از اون میچ جتانے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور جو بچوں نے اس میں دیکھا جو ایکسپائرنگ کرکٹرز نے دیکھا کہ پروپر کرکٹ ایکچول وینر ہوتی ہے کنڈیشنل چیز ہے سلوگنگ کہ کنڈیشنز آپ کی انٹائرلی فیور میں ہو ایک لیمٹیڈ قسم کا سکوپ ہوتا ہے اس طرح کے پلیئر کا لیکن جو پورا پلیئر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو ماسٹر کرتا ہے اس میں سیٹ ہوتا ہے اور پھر اپنی ٹرمز پہ گیم کو چلاتا ہے اور ٹرمز کو ڈکٹیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہت محنت درکار ہے اس کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی پریکٹس درکار ہے ہزاروں گھنٹوں کی پرفارمنس درکار ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور اس کے لیے بڑے فارمیٹ کھیلنے لازمی ہے جن سے آج کل بہت سارے لوگ اس بات سے اگری نہیں کرتے ان کے خیال میں چھوٹا فارمیٹ ہی کھیلنا چاہیے کیونکہ چھوٹا فارمیٹ ہی فیوچر ہے لیکن میرے خیال میں جن لوگوں بڑے فارمیٹ آلائیو ہیں ان کی چھوٹے میں بھی اس کے لیولز اوپر رہیں گے اور جن لوگوں نے یہ سوچا کہ چھوٹے فارمیٹ ہی سب کچھ ہے اور اسی نے آگے جانا ہے اور اسی کو کھیل کے ہم اس میں نمبر ون رہیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے اور اس کا ثبوت ہے ویسٹ انڈیز کے دو ورلڈ کپ جیت کر بھی کوئی سرپیر نہیں اس ٹیم کا اور نہ کسی میں ٹکنیک نظر آتی ہے نہ کسی میں میتھرڈ نظر آتا ہے اور نہ پریشر لینے کی سکت کسی میں نظر آتی ہے تو اگر اس کو نہ سمجھیں تو بہت بڑی نا سمجھی ہے میسیج تو بڑا سیدھا ساتھ ہے بٹس اب جو دو چھکے حارس شوف کو لگائے انہوں نے وہ کچھ بہت غیر معمولی شوٹس لگتے ہیں بالخصوص جو پانچوے مول پر چھکا لگائے ہیں وہ کوئی خراب بول نہیں تھا ہائی لیول کی سکل ہے نیکس لیول کی سکل ہے اس طرح کے شوٹس مارنا یہ نہیں کہ اس طرح کا شوٹ مارنا کوئی مایوب چیز ہے ہاں اس سچویشن میں سوچنا کہ بیک فوٹ پر سیدھا چھکا ماروں گا اس سچویشن میں لوگ پینک کر جاتے ہیں وہ زور سے گھوماتے ہیں کہ میڈ وکٹ کی طرح ماریں فلیٹ بیٹ کریں جو سامنے پانڈیا کر رہے تھے اور بڑے سے بڑے مجھے ہوئے پلیئر بھی ایسی سچویشن کے اندر پری میڈیٹیٹ کر کے بیٹ گھوماتے ہیں لیکن یہ وہ کھیل رہا تھا کرگٹ جو بال سامنے سے آ رہی تھی اکارڈنگ ٹو بال رسپونڈ کر رہا تھا سو اتنا پریشر کے اندر اگر آپ میرٹ کے اوپر کھیلنے میں اور رنز بنانے میں کامیاب ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی سکل کا لیول جو ہے نا وہ انمیشڈ ہے وہ نیکس لیول ہے اور پھر اللہ نے اس کو عزت دی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے اگر ایس پلیئرز اس کو دیکھیں یا ایس ہیومنز دیکھیں تو اس نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا یہ شوٹس کا اس نے کہا مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ایکسٹر آرڈنری شوٹس لگ گئے اور یہ اس کا ہمبلنیس ہے ہمبلنیس ہے بندے کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یتیم مسکین کچھ بچارے چھوٹیاں ٹیم ہندے بولر ہونے ہیں انہوں نے چھکے مار کے کہنا ہے تو یہاں اتنے بڑے ورلڈ کلاس پلیئر نے اتنی مشکل سچویشن میں ہائی کلاس فاسٹ بولنگ کو سکور کیا ہے پورا میچ جیتا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا اور جب اس نے سکور کیا تو اس کا اشارہ اوپر اسمانوں کی طرف تھا ساری دنیا نے دیکھا تو ہمبلنیس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو وہ اچیو کرا دیتی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے اور سپیشلی وہ انسان جو سوچے کر کے کہ یہ میں نے کیا ہے کیونکہ اگر وہ خود کر سکتا تو وراد دفع کر لیتا پھر تین سال نکامی کے بعد کیوں اور اسی طرح ہر انسان کو ہمبل ہونا چاہیے ایسی طرح ہر انسان کو ہمبل ہونا چاہیے ایسی طرح انسان نے سپیچ دی ہے بعد میں جس طرح روحت شرما گراؤنڈ میں آئے اور انہیں وراد کو اٹھایا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیشل قسم کا وکٹری ہے پاکستان کے خلاف دیکھیں روحت شرما کپتان بنے تو پہلی دفعہ جو ہے انڈیا جب کھیلا پاکستان کے ساتھ پچھلے سال پچھلے سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں اس میں تو وراد کوولی ہی کپتان تھے لیکن ابھی جب ایشیا کپ میں آئے تو ایک میچ ہار ایک جیتے وراد کوولی کپتانی میں پاکستان پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں ان سے جیتا تو ایک پریشر تھا اس ٹیم کے اوپر بھی نوئنگ کہ یہاں پر اب جو ہے حالات مشکل ہیں اب وہ جنکس ٹوٹ گیا ہے کہ سامنے والی ٹیم کا وہ پریشر ختم ہو گیا ہے پھر جس طرح کی بالنگ تھی جس طرح کی کنڈیشن تھی اس سارے فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں اور جو حالت ہو گئی تھی چالیس پہ چار اوٹ اس کے بعد یہ میچ جتانا تو روحی شرما تو اکثر جب ان پہ کیمرہ مارا جا رہا تھا دیورنگ انڈیا کی بیٹنگ تو بہت پریشان دکھائی دے رہتے اور زیادہ چہرے سے ان کے یہ بلیف نہیں ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ میچ انڈر کنٹرول ہے کیونکہ انڈر کنٹرول نہیں تھا ہاپ شاید ہو لیکن کنٹرول میں کچھ نہیں تھا تو اس سیچویشن سے جب میچ جیتا ہے کولی نے تو کوئی بھی کپتان ہو اپنے سٹار پلیئر کو گلے تو لگائے گا اور یہ کم سے کم ایسا تو کرے گا کم سے کم بول کو سٹرائک کر رہے ہیں تو جب بول اور بیٹ کا کنٹیکٹ ہو رہا تو اس مومنٹ پہ سلائٹلی بول ویسٹ آئے سے سلائٹلی اوپر ہے مارجنل ہے بالکل اور اس میں امپائرز کول اسے کہا جا سکتا ہے کہ نہ بھی دیتے تو وہ بول سکتے تھے دے دیا تو اب یہ بول رہے ہیں لیکن اگر بہت ہی منیوٹلی اس کو مایکروسکوپک بھی اس کا دیکھا جائے تو جب پوائنٹ آف کنٹیکٹ تھا تو سلائٹلی ویسٹ سے اوپر تھی ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں اس نو بال کی کانٹروورسی میں شکست کو دبانے کی یا پھر وہ جو دیکھیں یہ ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آف عزیز جو کوئی نہ کوئی گال ہونا نے پھڑی ہوں لیکن لارجر آئسپیکٹ کو نہیں دیکھتے کہ جو دو چھکے مارے تو کیا وہ ایسے ہی لگ جاتے ہیں پھر لارجر آئر میں جو سولہ رنز ہوئے وہ کیا سارے وہ ایک نو بال کے اوپر ہی ہو گئے سولہ رنز تو لارجر پکچر کو بھی دیکھنا چاہیے اگلے کی ایفٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ آپ جیب و گریب ایک آدھی چیز کو پکڑ کے شروع ہو جائیں ایک سو سو رنز بنے آخری دس اوورز ایک سو بیس رنز بنے آخری دس اوورز میں اور صرف ایک یا دو وکٹ گرے ہیں تو بہت بڑی پارنشپ ہوئی ہے